جائے بھیرو باباکی اگر محلائے نیہ ہو تو اس رشتی کی کلپنا نہیں کی جا سکتی محلائے ہمارے جیون سماج اور پریوار کی دوری ہوتی ہے گھر اور سماج کو بنائے رکھنے کے کرم بھی انہیں کئی طرح کے تناؤں سے بھی گزرنا پڑتا ہے محلائے کی راسیوں کا تناؤں سے کیا سمند ہے اور کس طرح سے آسان اپائے سے اسے دور کیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے میس راسی اس راسی کی محلاؤں کے من کی چندلتہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ تناؤں بھی زیادہ لیتی ہے ان کے من کے سمجھائے عام طور پر عمر کے 32 برس سے شروع ہو جاتی ہے نیمیت روپ سے یوگاسن کا بھیاس اور شیو جی کے اپاسنہ ان کے لیے لابکاری ہوتی ہے اب بات کریں گے برسو راسی دیکھیں اس راسی کی محلاؤں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تناؤں پالنے کی عادت ہوتی ہے یہ سمجھائے آئیو کے 18 برس سے دکھنی شروع ہو جاتی ہے نیمیت روپ سے یوگاسن کا بھیاس اور شیو جی کے اپاسنہ ان کے لیے لابکاری ہوتی ہے بات کریں گے میتھون راسی محلاؤں کے بارے میں دیکھیں ان کو تناؤں کم ہی ہوتا ہے گھمبیر سے گھمبیر باتوں پر بھی یہ تناؤں نہیں پالتی اگر کبھی تناؤں ہوا بھی تو یہ ان کو رکھ چاپ کی سمجھا دے سکتا ہے نیمیت روپ سے ہری سبجیوں کا سیون آپ کے لیے لابکاری ہوگا بات کریں گے کرک راسی کے بارے میں دیکھیں اس راسی کی محلائے نیے کیول تناؤں پالتی ہے بلکہ اسے بڑھا چڑھا کر سمجھتی ہے ان کا تناؤں اکثر کالپنک ہی ہوتا ہے سفید چندل لگائے اور شیو جی کے اپاس نہ کریں بات کریں گے سنگ راسی دیکھیں ان راسی کی محلاؤں کو تناؤں کم ہی ہوتا ہے اگر ہوا بھی تو ساس کے ساتھ اس کا سامنا کرتی ہے پرنتو ان کو تناؤں پالنے سے سنائیو تنتر کی سمجھا ہو سکتی ہے تامبے کے پاتر سے جل پینے کا بیعاث کریں ساتھ ہی سریدے کے پورو اٹھنے کا پریعاث کریں بات کریں گے کنیا راسی والی محلاؤں کے بارے میں دیکھیں اس راسی کی محلاؤں کو تناؤں پالنے سے زیادہ تناؤں دینے کی عادت ہوتی ہے حالانکہ ان کو تناؤں تب ہی ہوتا ہے جب دھن سمدیت کوئی معاملہ ہو ان کو نیمیت روپ سے بھگوان کرشن کی پوجہ کرنی چاہیے تاہاں کالے رنگ سے پرہج کرنا چاہیے بات کریں گے تولہ راسی کی محلاؤں کے بارے میں دیکھیں اس راسی کی محلائے ہر چنطہ کو بھل کر آگے بڑھتی جاتی ہے ان کو تناؤں تب ہی ہوتا ہے ان کو نیمیت روپ سے دوپیر میں دھائی کا سیون کرنا چاہیے اور شیو جی کی اپاسنا کرنی چاہیے بات کریں گے برشک راسی والوں کے بارے میں دیکھیں یہ محلائے جو ہوتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تناؤں پالتی ہے اور بات بات میں گھورا جاتی ہے عام طور پر آئیو کے 28 یا 29 ورس سے یہ شتیتیا ان کو شروع ہو جاتی ہے ان کو سوریہ دیو کو نیمیت روپ سے جل ارپیت کرنا چاہیے ساتھ ہی چاندی کے برطن میں ان کو پانی پینا چاہیے اور چاندی دھارن کرنی چاہیے بات کریں گے دھنو راسی دیکھیں اس راسی کی محلاؤں کو یا تو بلکل تناؤں نہیں ہوتا یا تناؤں میں بلکل اوساد میں چلی جاتی ہے ان کو فل کا سیون جرور کرنا چاہیے ساتھ ہی گیتری منطر کا جاب بھی ان کو جرور کرنا چاہیے بات کریں گے مکر راسی دیکھیں اس راسی کی محلاؤں کو یوں تو کوئی تناؤں نہیں ہوتا پرنتو یہ جرابی پریشان ہونے پر دوسروں کو تناؤں دے ڈالتی ہے دوسروں کو تناؤں دینے سے بچے ساتھی سفیت چندن کا پریوک کریں بات کریں گے کم راسی کی محلاؤں کے وارے میں دیکھیں اس راسی کی محلاؤں کی ساری سمسیہ منکی ہوتی ہے انہیں کلپنا کی سمسیہ زیادہ ہوتی ہے جس کے کارن انہیں سردرد ہوتا رہتا ہے ان کو دھیان اور یوگا بھیاس کرنا جرور چاہیے نسے سے بچنا چاہیے بات کریں گے مین راسی کی محلاؤں کے وارے میں دیکھیں اس راسی کے محلاؤں کا من اتین چنچل ہوتا ہے اگر تناؤں ہوا بھی تو بہت دیر تناؤں نہیں ٹکتا آتا جاتا رہتا ہے تناؤں کم کرنے کے لیے انہیں سو مار کا اپویاس جرور کرنا چاہیے جرور رکھنا چاہیے تو پیرے درسکو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کچھ خاص بات اور اگلی ویڈیو میں اس سے بھی خاص بات بتانے والا ہوں سمپرک کر کے ہم سے جانکاری لے سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی جائے بہرو آباد